سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹرانس فیوزن کے بارے میں یہ کہانی ہے رائن لوگن کی جو کبھی ایک سپیشل فورسز میں ہوا کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے انڈرولد سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے عراق کا دریشہ آتا ہے اور ہی پر ہم دیکھتے ہیں رائن لوگن کو لوگن ہی سینہ کا سب سے بہترین سنائپر ہے اور ابھی اس نے دشمنوں پر نشانہ ساتھ رکھا ہے پھر جیسے جیسے وہ اس کے رینج میں آتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ اب خطرہ پڑھ رہا ہے تب وہ ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتا ہے پلک جھپکتے ہی وہ دو لوگوں کو مار گراتا ہے پھر اپنی ٹیم کے ساتھ یہ لوگ دھیرے دھیرے آگے بہنے لگتے ہیں اور جا کر کے اس بنکر کے اندر گھوش جاتے ہیں جہاں پر سارے کے سارے آتنگوادی ہیں لیکن جیسے جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کے سامنے ایک کے بعد ایک دشمن ایسے ہی آتے جاتے ہیں تب یہ لوگ ایک ایک کر کے سب کو مار رہے ہوتے ہیں پھر سب کو مارنے کے بعد یہ لوگ نیچے پہنچتے ہیں ایک آدمی کے پاس جو ان سے آگرہ کرتا ہے کہ یہ لوگ اسے نہ مارے تب یہ لوگ اپنے ٹارگٹ کا نام اسے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی کے ابھی اس کی لوکیشن بتاؤ کہ یہ آدمی کہاں پہ ہے تب ہی ہم باہر لوگن کو دیکھتے ہیں اس کے طرف ایک آدمی بھاگا ہوا آ رہا ہوتا ہے تب لوگن اسے شوٹ کر دیتا ہے لیکن اس آدمی نے بھی لوگن پہ گولی چلا دی ہے اور وہ گولی آ کر کے لگتی ہے لوگن کے کندے پہ پھر وہ زمین پہ نیچے گر جاتا ہے تب ہی لوگن کے پاس آتا ہے اس کا ساتھی جس کا نام ہے جونی اور جونی اس کو کھاؤ کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا پھر سمیں ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے اور بہت سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوگن کو اپنے بیٹے کے ساتھ جس کا نام ہے بیلی لوگن اپنے بیٹے کو شکار پر لے کر گیایا ہوا ہے اور وہ ساری باریکیاں سکھانے لگتا ہے بیلی کو کہ جب جنگل میں چلتے ہیں تب کیسے چلتے ہیں تاکہ شکار کو پتہ نہ لگے کہ وہ شکار بننے والا ہے تب ہی لوگن اپنے بیٹے کو دکھاتا ہے ایک ہیرن کو اور کہتا ہے کہ ہمارا شکار یہی ہے بندوق لو اور اس پر نشانہ لگاؤ لیکن بیلی ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے مار نہیں پاؤں گا تب لوگن اپنی بندوق اٹھاتا ہے اور وہ ہیرن کو مار دیتا ہے اور مارنے کے بعد اس کے مانس کو پکانے لگتا ہے تب بیلی ان ساری چیزوں کو بڑے دھیان سے دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ خون کرنے بھی زندگی کا ایک حصہ ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں جانوروں کو مارنا بھی پڑتا ہے کبھی کبھی پھر لوگن اسے بتانے لگتا ہے کہ چاکو کی دھار کو کیسے تیج کرتے ہیں اور بیلی دھار کو تیج کرنے لگتا ہے لیکن اسی بچ غلطی سے اس کی خود کی اونگلی کٹ جاتی ہے لیکن لوگن اس بات کو زیادہ تبجھو نہیں دیتا کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ چوٹ زندگی کا حصہ ہے اس چیز کو زیادہ دل سے نہیں لگانا چاہیے پھر بیلی اس چاکو کو لیتا ہے اور دھیرے دھیرے اکیلہ ہی چنگل میں آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی اسے کتے کا ایک بچہ ملتا ہے تب وہ اس بچے سے کھیلنے لگتا ہے لیکن جلدی یہاں پہ اور بھی کتے آ جاتے ہیں یہ سارے جنگلی کتے ہیں یہ بہت ہی ہنسک ہیں پھر وہ دھیرے دھیرے بیلی کی طرح آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب بیلی بھی ڈر جاتا ہے اور وہ زود سے اپنے پیتا کا نام چل لاتا ہے تب تک لوگان آ جاتا ہے وہ کتے جب تک بیلی پہ حملہ کرتے اس سے پہلے ہی لوگان انہیں مار گراتا ہے اور ابھی بیلی کے سامنے ایک کتے کی لاش بڑی ہے جسے بہت ہی دھیان سے بیلی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ منجر اسے بہت ہی بھی بھیانک لگتا ہے پھر رات ہوتے 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 یہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں لوگان کی پتنی کو جس کا نام ہے جسٹی جسٹین پھر سے پریگنٹ ہے اور اس چیت سے بہت ہی زیادہ خوش ہے لوگان تب جسٹین بیلی کو لے کر کے جاتی ہے نہلانے کیلئے اور نہلاتے سمیں وہ اس کے انگلیوں کو دیکھتی ہے جس پہ چاکو کا دھار لگا ہوا ہے تب وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تھا پھر بیلی ایک ایک کر کے ساری باتیں بتاتا ہے پھر ان باتوں کو سننے کے بعد جسٹین آتی ہے لوگان کے پاس اور کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا تمہارے اتنا بہادر کبھی نہیں بن پائے گا اسے شاید ہنسا پسند نہیں ہے جب بھی وہ باہر جاتا ہے تھوڑا پریشان ہو کر کے وہاں سے واپس آتا ہے تب لوگان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ میرا بیٹا ہے وہ اکیلا جنگل میں گھوم رہا تھا تب اس کے سامنے بھیان ایک کدے آ گئے تھے پھر بھی وہ سامنے ہی کھڑا تھا وہ بھاگا نہیں وہ صرف میرا نام چل دایا اور اس سے پتا لگتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ بہادر ہے پھر لوگان جاتا ہے بلی کے کمرے میں اور یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ آج آخر ان کے ساتھ کیا ہوا پھر لوگان بلی کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ آج اس نے بہت ہی زیادہ بہادر دکھائی وہ دن بار ساتھ تھا لیکن اس نے ایک بار بھی پینک نہیں کیا اور یہ بات بہت ہی بڑی ہے پھر ان باتوں کو سننے کے بعد بلی بھی خوش ہو جاتا ہے پھر صبح صبح جیسے ہی لوگان جگہ ہوتا ہے بلی بھی اس کے پاس آتا ہے اور سینڈوچ بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے پھر لوگان جاتا ہے اپنی پتنی کے پاس اور یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اس کی پتنی کو پتا ہے کہ انہیں ایک بیٹی ہونے والی ہے تب وہ لوگان کو کہتی ہے کہ اب اپنی بیٹی کا کیا نام رکھیں گے پھر یہ دونوں نام کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اور لوگان نکل جاتا ہے کام پہ لوگان ایک کاؤنسلر ہے جتنے بھی نئے سپائی پہلی بار یود پہ جاتے ہیں ان سب کی کاؤنسلنگ لوگان ہی کرتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ یود کا ماحول کیسا ہے تاکہ وہ مانسک طور پر انہیں تیار کر سکے تب ہی ہم جشٹین کو دیکھتے ہیں جو بلی کو لے کر کے اس کے سکول کی طرف جا رہی ہوتی ہے لیکن بیچ سڑک پہ ایک بہت ہی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں جشٹین کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے بچے کی بھی لیکن بلی ابھی بھی زندہ ہے اور وہ گاڑی میں ہی ہے اور اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کی لاش کو دیکھ رہا ہے یہ منظر بہت ہی بھیانک ہوتا ہے بلی کے لیے پھر سمجھ ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چھ سال کا وقت بیٹ جاتا ہے اب بلی بڑا ہو چکا ہے اور لوگان نے بھی اپنی نوکری چھوڑ دی ہے اب وہ کسی بھی ٹور پہ نہیں جا سکتا کی کوئی اسے بلی کا خیال رکھنا ہے لیکن لوگان پی ٹی ایش ڈی سے جوج رہا ہے وہ ہمیشہ ہی ڈیپریشن میں رہتا ہے اس کی پتنی کے موت نے اسے اندر سے توڑ کر کے رکھ دیا ہے وہ ہمیشہ ہی پریشان رہتا ہے پتنی کا موت کے بعد وہ آسٹریلیا شفٹ ہو گیا لیکن بلی سب سے زیادہ پریشان رہتا ہے ہر وقت اس کے کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جس کے وجہ سے اسے کئی بار کوٹ جانا پڑا ہے اور اس بات جج بہت ہی زیادہ غصے میں ہے وہ لوگان کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے بلی کی حرکتوں کو ٹھیک نہیں کروایا اور بلی نے شانت رہنا شروع نہیں کیا تب ہم تم سے تمہارے بیٹے کی کشٹڈی چھین لیں گے پھر لوگان اس بارے میں سوچنے لگتا ہے اور جب یہ لوگ گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تب یہی دونوں صرف گاڑی میں ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک شمل بھی نہیں کہتا جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے تعلقات اب بلکل بھی اچھے نہیں ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے لیکن جیسے ہی لوگان گھر پہ آتا ہے اسے اس کے دوست جونی کا کول آتا ہے جو بتاتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے تب ہی ہم بلی کو دیکھتے ہیں جو باٹ ٹب میں ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سوئی ہے اور وہ سوئی کو بار بار اپنی انگلی میں گھسانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس چیز کو دیکھ کر کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بچپن میں جو اس کے ہاتھ میں چاکو تھی اور جب اس کی انگلی کٹی تھی وہ منظر اسے آج بھی پریشان کرتا ہے تب ہی ایک روز لوگان کو بلیا جاتا ہے بلی کے سکول میں اور اس کی ملاقات ہوتی ہے بلی کے پرنسپل سے تب پرنسپل لوگان کو بتانے لگتا ہے کہ شاید آپ کو یہ بہت بار بتایا گیا ہے کہ اسکول کی فی آپ نے بہت مہینوں سے نہیں بھری ہے اور آپ نے ابھی بھی نہیں بھرا اس مہینے کا بھی اور بلی کو یہ بات بتا ہے بلی شاید اسی لئے بار بار اپسنٹ کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے ایک سکول میں جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں اسی لئے ہم آپ سے اور آپ کے بچے سے پریشان ہو چکے ہیں اگر آپ نے جلدی یہاں پہ فی نہیں بھری تب ہمیں اس کا نام کاٹنا پڑے گا اسی لئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اسے کسی پبلک سکول میں ڈال دیں وہاں پر اس کے جیسے ہی لڑکے ہوتے ہیں جو دن بھر گنڈا گردی کرتے ہیں پھر ان باتوں کو سننے کے بعد لوگن کہتا ہے کہ میں جلدی یہ فی بھر دوں گا اس کے لئے آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اتنا کہتے ہی وجہ کر کہ ملتا ہے اپنے دوست جونی سے تب جونی اپنے پریوار کے دکتے بتانے لگتا ہے کہ اس کی پتنی اس پر چیٹ کر رہی ہے اور اس کے بچے بھی اب اس سے بات نہیں کرتے اور یہ چیز جونی کو اندر سکھائے جاتی ہے تب لوگن کہتا ہے کہ اس کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں اس کا بیٹا بھی اسے پسند نہیں کرتا تب جونی کہتا ہے کہ یہ سب چھوڑو میرے پاس ایک شاندار کام ہے بہت ہی چھوٹا سا کام ہے ہم اس کام کو ایک شام میں نبٹا لیں گے مجھے تمہاری ضرورت ہے پھر لوگن پوچھنے لگتا ہے اس کام کے بارے میں اور بھی باتیں تب جونی زیادہ نہیں بتاتا وہ بس اتنا کہتا ہے کہ یہ کام ملیکل ہے تمہیں اس کا دھیان ہونا چاہیے لیکن ہم اس کام کو جلدی ختم کر لیں تب لوگن بھی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے پھر بلی اور لوگن دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا اور اس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کے دماغ میں خلل چل رہی ہے لوگن کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اپنے بیٹی سے کیسے بات کرے اور بلی بھی نہیں جانتا کہ وہ اپنے پتا سے کیسے بات کرے پھر لوگن چلا جاتا ہے کام وہ ایک ویئر ہاؤس کا پروڈکٹ ہر جگہ بیچتا ہے لیکن جہاں بھی وہ جاتا ہے لوگ اسے ڈانٹ کے بھگاتے تب ہی جونی آتا ہے بلی کے پاس اور پوچھتا ہے کہ اس کے پتا کہاں ہے تب بلی بتاتا ہے کہ وہ باہر ہے پھر جونی بات کرنے لگتا ہے بلی سے اور کہتا ہے کہ تمہارے پتا ایک وار ہیرو ہے میں اور وہ ہم دونوں نے عراق میں ایک ساتھ لڑائی کی تھی پھر اس بات کو سنتے ہی بلی کہتا ہے کہ کیا اس کے پتا نے کسی کو مارا ہے تب جونی کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ایک سنائبر تھا وہ بھی کمال کا اس نے اتنے سارے لوگوں کو مارا ہے کہ اسے یاد بھی نہیں ہے پھر ان کی باتیں چلی رہی ہوتی ہے تب ہی ہاں پہ لوگن آ جاتا ہے اور وہ جونی کو کہتا ہے کہ وہ اس سے بار میں ملے گا پہلے وہ کھانا کھلائے گا بلی کو اس کے بعد وہ آ کر کے اس سے ملے گا پھر کھانا کھلاتے ہی لوگن جا کر کے ملتا ہے جونی سے اور کام کے لیے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ لوگن کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے اور اس کام کے بدلے اسے بہت سارے پیسے ملنے والے ہیں تب ہی اگلے دن ہم دیکھتے ہیں بلی کو جو کچھ نئے دوست بنا رہا ہے اس کے پاس بتانے کو کوئی کہانی نہیں ہے تب وہ اپنے پتہ کے وار ایکسپیرینس کے بارے میں بتانے لگتا ہے اور یہ باتیں ان سارے بچوں کو بہت ہی رومانچک لگتی ہیں اسی بہانے ان کی دوستی ہو جاتی ہے بلی سے تب ہی ہم جونی اور لوگن کو دیکھتے ہیں جو اپنے مشن پہ نکل چکے ہیں وہ اپنے ہتھیاروں کو باہر نکالتے ہیں پھر ایک بانکر کے اندر جانے لگتے ہیں اور اندر جاتے ہی انہیں ایک کمرہ ملتا ہے تب وہ ایک آدمی کے سر پہ مارتے ہیں اور دوسرے آدمی کے سر پہ بندوق دان دیتے ہیں اور یہاں کے علماری سے پیسے نکالنے لگتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی جونی کا دوست ہے جونی کو پتہ لگا تھا کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اس لئے وہ پیسوں کو لوٹ رہا ہے تب ہی جونی کو پتہ لگتا ہے کہ اس گھر میں اور بھی کوئی ہے پھر وہ اندر جانے لگتا ہے تب اسے ایک نوجوان لڑکا نظر آتا ہے جس نے فون پہ کسی کو میسج کیا ہے مدد کے لیے تب اس چیز کو دیکھ کر کے جونی بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے تب ہی ان کا دروازہ بستا ہے اور لوگن جاتا ہے دروازے اور پیپول سے اس آدمی کا چہرہ دیکھتا ہے تب جونی کہتا ہے کہ دروازہ کھول پھر دروازہ یہ لوگ جیسے ہی کھولتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ دروازے پہ کوئی بھی نہیں ہے پھر سارے پیسے لے کر کہ یہ لوگ نکلنے لگتے ہیں لیکن باہر جاتے ہی لوگن بیلی سے کہتا ہے کہ تم نے نیاموں کا اولنگن کیا ہے ہم نے پہلے کیا نیام بنایا تھے کہ ہم کسی کو بھی شوٹ نہیں کریں گے لیکن مجھے دو گولیاں چلنے کی آواز سنائی پڑی یعنی کہ تم نے اس نوجوان لڑکے کو مارا ہے تب اس بات کو سننے کے بعد جونی بھی چھپ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس نے سچ میں لڑکے کو مار دیا ہے تب ہی اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں بیلی جو اپنے نئے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ لوگ اسے مہروانہ فونکنے کیلئے بول رہے ہیں لیکن بیلی جیسے ہی ٹرائی کرتا ہے اسے اس کا ٹیسٹ بلکل بھی پسند نہیں آتا تب وہ رک جاتا ہے پھر اس چیز کو دیکھتے ہی باقی لڑکے اس کا مزاق بنانے لگتے ہیں اور اسے چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تب ایک لڑکا رہ جاتا ہے بیلی کے ساتھ ہی لوگن کو دیکھتے ہیں جس کی اب نوکری جا چکی ہے سلس ریپریزنٹیٹیو کی اور اسے کیسے بھی پیسے چاہیے پھر وہ جاتا ہے جونی کے اور کہتا ہے کہ میری نوکری چلی گئی اس لئے اگر کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتانا تب جونی کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہی ہے کہ میں کیسے کام کرتا ہوں میرے سارے کے سارے کام دو نمبر کے ہیں پھر لوگن بھی اس بات کے لیے راجی ہو جاتا ہے اور جیسے ہی گھر واپس آتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی بندوق کو باہر نکالتا ہے اور اسے دھیان سے دیکھنے لگتا ہے تب ہی یہاں پہ بلی پہنچتا ہے اور بندوق کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم پیسے شکار پہ جانے والے ہیں تب اس بات کو سنتے ہی لوگن مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بچپن میں میں تمہیں شکار پہ لے کر کے جاتا تھا اگر تمہیں پسند ہے تو ہم پھر سے جا سکتے ہیں پھر اس بات کو سنتے کے بعد بلی بھی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ضرور چلیں گے اور اتنا کہنے کے بعد وہ لوگن سے پوستا ہے کہ میرے دوستوں نے مجھے پارٹی میں انوائٹ کیا ہے تو کیا میں پارٹی میں جا سکتا ہوں تب لوگن بھی ہاں کہہ دیتا ہے اور بلی نکل پڑتا ہے پارٹی میں لیکن پارٹی میں جاتے ہی وہ بہت زیادہ شراب پینے لگتا ہے جیسے اسے کسی بات کی کوئی بھی فکر نہیں ہے پھر شراب پینے کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے اس کے نظر پڑتی ہے ایک شاندار گاڑی پہ جو اس کے ہی کسی دوست کے پیتا کی ہے پھر سارے لوگ بلی کو کہتے ہیں کہ تمہیں تو یہ گاڑی ضرور چلانی چاہیے پھر بلی اس کار کو ڈرائب کرنے لگتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لوگن کو جو اپنے سنائبر پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے اور دور سے اس نے کئی لوگوں پہ نشانہ لگا رکھا ہے تب ہی ان لوگوں کے پاس ہم دیکھتے ہیں جونی کو اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ انڈرورڈ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی جونی کام کرتا ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ جونی نے ایک معصوم لڑکے کو مارا ہے اسی لئے وہ بار بار سوال جواب کر رہے ہیں جونی سے لیکن جونی ہر بار منع کر رہا ہے کہ اس نے کسی کو بھی نہیں مارا اور یہ آرگیومنٹ ایسی ہی چلتی جاتی ہے لیکن انت میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں لیکن لوگوں جیسے ہی گھر پر آ کر کے سوتا ہے اس کا فون بجتا ہے اور انجان نمبر سے اسے بتایا جاتا ہے اس کے بیٹے کے بارے میں تب لوگوں بھاگتا ہوا پہنچتا ہے اپنی بیٹے کے پاس اور دیکھتا ہے کہ یہ کار اُلٹی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں سب نے شراب پی رکھا ہے لیکن اس کار کو چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ بلکہ بلی پھر وہ بلی کو اپنی گاڑی میں بیٹھاتا ہے اور گھر لے کر کے واپس آ جاتا ہے لیکن واپس آتے ہی بلی اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے باتروم میں اور ایک ریزر بلیڈ کو باہر نکالتا ہے تاکہ وہ اپنی جان لے سکے لیکن اس بات کا آباس ہو جاتا ہے لوگوں کو تب وہ اندر جاتا ہے اور بلی کو گلے سے لگا لیتا ہے پھر اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا پھر اتنا کہتے ہی وہ جاتا ہے کار کے پاس اور پورے کار کو آگ لگا دیتا ہے تاکہ اندر کوئی بھی ثبوت نہ ہو بلی کے خلاف پھر وہ صبح صبح دیکھتا ہے کہ ماں پر فائر برگیڈ والی ٹیم آ گئی ہے جنہوں نے پورے آگ کو بجھا دیا ہے تب لوگن جاتا ہے اس گاری کے مالک کے پاس یعنی کہ بلی کے دوست کے پیتا کے پاس اور انہیں پوری بات بتاتا ہے کہ میں نے ہی جان بوجھ کہ آپ کی کار میں آگ لگائی تھی اگر آپ انسورنس کمپنی کو کلیم کرتے ہیں تب وہ آپ کے سارے پیسے واپس دے دیں گے اور آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوگی میں بس اتنا چاہتا تھا کہ میرا بچہ کسی دکھت میں نہ آئے تب وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہارا بچہ اور لیڈی دکھت میں آ چکا ہے اس کی پوری کہانی مجھے پتا ہے اور تمہاری بھی اور میں جلدی ہی پولیس میں ریپورٹ لکھواؤں گا تب تمہارا بیٹا جائے گا جیل وہ بھی لمبے سمائے کے لیے پھر ان باتوں کو سننے کے بعد لوگان ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے کار کے پورے پیسے واپس کروں گا تب یہ آدمی بھی مان جاتا ہے تب ہی ہم بلی کو دیکھتے ہیں جو ہسپیٹل میں ہے اس کے ہاتھ کا علاج چل رہا ہے اور لوگان باہر بیٹھا ہوا ہے اسی بیچ اسے اپنے پرانے سمیہ کی جھلکیاں یاد آتی ہے جب وہ ہسپیٹل میں تھا اور نرس نے اسے آ کر کے بتایا تھا کہ جشٹین کی مردی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کا بھی اور اس ہاتھ سے انہیں لوگان کو اندر سے توڑ دیا تب ہی بلی آتا ہے لوگان کے پاس اور یہ دونوں گھر جانے لگتے ہیں تب راستے میں بلی لوگان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کئی بار بات کرتے ہوئے سنا ہے ماں سے مجھے پتا ہے کہ آپ حیلوسینیٹ کرتے ہو لیکن یہ بہت ہی اچھی چیز ہے مجھے بھی ماں سے بات کرنی ہے تب لوگان ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور جاتا ہے جونی کے پاس اور اسے اپنی پوری سیٹویشن بتاتا ہے کہ اسے ابھی بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ پورے کار کا دام دے سکے تب ان باتوں کو سننے کے بعد جونی کہتا ہے کہ میرے پاس چھوٹا موٹا یہ گام ہوتا ہے اور اب یہ ایک اور کام ہے اس میں پیسے تو زیادہ ہیں لیکن وہ کام بہت خطرناک ہیں مجھے ڈر ہے کہ ہمیں کہیں کسی کی جان بھی نہ لینی پڑے تب ان باتوں کو سننے کے بعد بھی لوگان راضی ہو جاتا ہے کہ اسے کیسے بھی پیسے جائیے پھر یہ دونوں نکل پڑتے ہیں میشن پہ اور جونی جا کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اس نے اپنے گینگ کے دو لوگوں کو بلایا ہے پھر وہ دونوں آ کر کے جونی کے گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کی تلاشی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی پیسے تم نے چورائے تھے وہ سارے کے سارے پیسے ہمیں دے دو تب جونی کہتا ہے کہ وہ سارے پیسے ٹرنک میں ہے پیچھے جا کر کے تم لوگ لے سکتے ہو تب ان دونوں میں سے ایک آدمی جاتا ہے پیچھے لیکن وہ جیسے ہی ٹرنک کا دروازہ کھولتا ہے دور سے لوگان اسے شوٹ کر دیتا ہے کیونکہ لوگان کا نشانہ آچوک ہے پھر وہ دوسرے آدمی کو بھی مار دیتا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان دونوں کے ساتھ اور بھی لوگ یہاں پہ آئے تھے جو باہر آ کے اندھا دون پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ لوگان کا نشانہ کیسا ہے لوگان پھر سے اپنا آچوک نشانہ دکھاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتا ہے جو بھی اس کے سامنے آتا ہے لوگان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تب ہی ایک گاڑی سے کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جونی پہ گولی چلاتے اس سے پہلے لوگان انہیں بھی شوٹ کر دیتا ہے لیکن ایسے ہی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تب ہی ایک آدمی گاڑی لے کر کے بھاگنے لگتا ہے اور لوگان نہیں چاہتا کہ یہاں سے کوئی بھی زندہ بچ کے جائے ورنہ ان کے لئے مصیبتیں پڑ جائیں گی تب لوگان اس کار کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے پھر رنٹ میں وہ کار کے اندر گھستا ہے اور اس آدمی کو بھی مار دیتا ہے آج لوگان نے بہت سارے لوگوں کی جان لی ہے اور جونی اس چیز کو جانتا ہے پھر جونی یہاں پہ قبر کھوٹتا ہے اور سارے کے سارے لاشوں کو دفنا دیتا ہے تب لوگان گھر جانے لگتا ہے لیکن راستے میں وہ بہت زیادہ اسٹریس میں ہے کیونکہ آج اس نے ہر طرف لاشے بھی جھائی ہیں پھر سبس میں ہو جاتا ہے اپنے بچے بلی کے پاس اور کہتا ہے کہ ہمیں پھر سے شہر بدلنا پڑے گا اگر ہم اس شہر میں رہیں تب ہماری مصیبتیں ایسی ہی بڑھتی رہیں گی تب اس بات کو سننے کے بعد بلی غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جانے والا آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے تھا ماں کی جگہ پر تب اس بات کو سننے کے بعد لوگوں نور بھی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ بلی پہ ہاتھ اٹھانے جاتا ہے لیکن انت سمیہ میں رک جاتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ ہاسپیٹل میں کیا ہوا تھا ہاسپیٹل میں ایک طرف جشتین موت سے جوج رہی تھی اور دوسری طرف بلی ان دونوں کا بلڈ گروپ بہت ہی رہا رہے اور ان کا بہت ہی زیادہ خون بے گیا تھا اور خون کم تھا تب دونوں میں سے ایک کوئی بچایا جا سکتا تھا تب یہاں پر لوگن نے بلی کو چنا لیکن جیسے آدمی نے ان کی گاری میں ٹکر ماری تھی وہ آدمی شراب کے نشے میں دھت تھا اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا اس کی بھی حالت خراب تھی اور جیسے ہی جونی کو یہ بات پتا لگی اس نے اس آدمی کو کیڈنیپ کیا اور اسے مار دیا تب ہی ہم لوگن کو دیکھتے ہیں جو جاتا ہے اس آدمی کے پاس جس کی کار کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا بلی نے اور اسے سارے پیسے دے دیتا ہے کہ آج کے بعد مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہیں پتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تب ہی ہم جونی کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پہ ہوتا ہے لیکن یہ قاتل اس کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور وہ جونی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب جونی اس سے لڑتا ہے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے لیکن اس بھی جونی بھی گھائل ہو گیا ہے تب وہ بھاگتے ہوئے آتا ہے لوگن کے گھر پہ اور اسے کہتا ہے کہ وہ سارے قاتل مجھے مار دیں گے اسی لئے مجھے تمہاری مدد چاہیے تب لوگن منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا پھر اس بات کو سنتے ہی جونی غصہ ہو جاتا ہے پھر لوگن اور جونی دونوں لڑنے لگتے ہیں ورنٹ میں جونی بندوق اٹھا لیتا ہے اور وہ لوگن کو شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی بلی آ کر کے شوٹ کر دیتا ہے جونی کو وہ بھی سیدھا اس کے بھیجے میں پھر جونی کی یہی پہ موت ہو جاتی ہے لیکن اب بلی نے ساری باتیں سن لی ہے کہ اس کے پیتا نے اسے بچانے کے لیے کتنے سارے لوگوں کو مارا اور کتنی بار اپنی جان کو زوکھم میں ڈالا ہے اسی لئے اب اس کے دل میں کوئی بھی خلل نہیں ہے اپنے پیتا کے پراتی اور لوگن بھی سمجھ چکا ہے کہ بلی کمزور نہیں ہے وہ بندوق اٹھا سکتا ہے اور وہ گولی بھی چلا سکتا ہے اور یہاں سے ان دونوں کے دل کا خلل ختم ہو جاتا ہے اور یہ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں پھر یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو